السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اے ہیر ایز زارہ عبید ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے پچھلے کافی دنوں سے میں ولوگ اپلوڈ نہیں کر سکی تھوڑی سی مشروفیات تھی تو اس وقت سے آج جیسے میجھے ٹائم ملا ہے میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے جلدی سے ولوگ بناوں اور اپلوڈ کروں اور اپنی یوٹیوب فیملی سے بہت سی باتیں شیئر کروں تو اس طرح ہے کہ آج میٹنگ تھی ہماری ڈسٹرک لیول پہ تو اس ویسے مصروفیات جو تھیں وہ تو زندگی کا حصہ ہیں سال سال چلتی رہتی ہیں لیکن آپ سے بات کرنا وہ بھی اس کو تو ہم نہیں مطلب اگنور کر سکتے اس ویسے میں نے یہی سوچ ہے کہ آج بلوگ بناتی ہوں اور آپ سے بات چیت کرتے میں ابھی ڈیوٹی سے مطلب گھر آ گئی تھی اور آ کر فریش ہو یوں فریش ہو کر چینج وغیرہ کیا ہے تو آپ کے سامنے ہوں امی جو ہے وہ ابھی بھی کچھن میں ہے کام کر رہی ہیں اور مقدس جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہے تو آج کچھ گیسٹ بھی آنے والے ہیں اس طرح ہے کہ بطب ساتھ تھوڑی بہت امی کی ہیلپ بھی کرواؤں گی اور جو میٹنگ اٹرنڈ کی ہے اس کی بھی پیکس آپ کو شیئر کرتی ہوں موسٹی لوگوں کا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں آنا چاہتے ویڈیو میں یا کچھ اس طرح کا تو پھر سب کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے فالو کرنا پڑتا ہے تو گائز آج تو میں کچھ نیا نہیں کر پھائی لیکن آج کا ولوگ تھوڑا سا انفارمیٹیو بناتی ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑا سی انفارمیشن آپ کو دیتی ہوں کہ آپ کو جب بھی کوئی امرجنسی سیچویشن ہو گھر میں کسی کو فیور ہو گھر میں کسی کو کف ہو مطلب خانسی ہو اور ساتھ انہیں کسی بھی قسم کا تھوڑا سا انفیکشن ہو بخار جو بار بار نہ جا رہا ہو اور ایسے سیچویشن یا کوئی زخم وغیرہ ہو جائے یا کوئی بھی اس طرح کا امرجنسی مطلب سیچویشن جس میں آپ کو فوری طور پر ڈیل کرنا ہو لیکن آپ کے لئے مشکل ہو یا رات کا ٹائم ہو یا آپ ٹریول کر رہے ہو تو اس میں آپ فوری طور پر کس طرح خود کو ڈیل کر سکتے ہیں کس طرح آپ منیج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاس ایک فرسٹ ایڈ باکس رکھیں فرسٹ ایڈ باکس جو ہے اس میں چھو میڈیسن آپ کو آل ٹائم اویل ہوں جو امرجنسی سیچویشن کو ڈیل کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں وہ آپ اس باکس میں فل کر لیں اور اس باکس کو آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس باکس کو آپ اپنے گاڑی میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ راستے میں ہیں تب بھی آپ اس میں سے کوئی بھی چیز مطلب جو امرجنسی سیچویشن میں یوز کرنی ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس باکس میں کیا کچھ رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو آپ نے فرسٹ ایڈ باکس میں جو چیزیں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں ایک تو آپ کے پاس سرجکل گلوز ہو دو گلوز رکھ لیں یا چار رکھ لیں سرجکل گلوز رکھ لیں سیزر رکھ لیں کوئی بھی اچھی سی آئنمنٹ رکھ لیں فرسٹ ایڈ باکس میں پائیوڈین سیلیوشن رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد میڈیسن رکھیں میڈیسن میں آپ ڈیکلوفینک سوڈیم رکھ سکتے ہیں ڈیکلوران ٹیبلیٹ جو ہوتی ہے اس کے بعد آپ نیبرل فوٹ رکھ لیں پیناڈال رکھ لیں ٹھیک ہے کالپول رکھ لیں کوئی بھی امرجنس سیچویشن میں اس کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے خود کو کس طرح امرجنس سیچویشن میں ڈیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو رکھنی چاہیے سیفٹی پینس رکھنی چاہیے گوز پیس رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ساری میڈیسن میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ سکیں اور امرجنس سیچویشن میں ڈیل کر سکیں اور پھر مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھ سکیں تو گائز میں ڈیوٹی پہ پہنچ گئی ہوں تو پرسٹ ایڈ باکس جو ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے ایڈ کرنی ہوتی ہیں تو میں تو یہاں سے آپ کو تھوڑا سی دکھا دیتی ہوں اس میں اور بھی بہت سی میڈیسن ہے لیکن آپ کو میں نے جو جو بتائی ہے آپ نے ان ساری میڈیسن کو اسی طرح کلیکٹ کرنا ہے ایک باکس میں رکھنا ہے اور انہیں ایڈیسن سے سیٹویشن آپ نے انہیں یوز کرنا ہے اور ساتھ کچھ یہ میڈیسن بھی ہیں جو ٹیبلٹس فارم میں ہیں ان میں سے بھی کوئی بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بس پہلے بھی میں نے ان کے بارے میں گائیڈ کر دیا ہے سارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور کمیٹس لی کیا کریں